اعوذ باللہ ایون شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو ایمان سکون عزت صحت اور دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے آمین حضرت واصف علی واصف کی کتاب حرف حرف حقیقت میں آج جو مضمون ہم پڑھنے لگے ہیں اس کا نام ہے بچہ میں دیکھتا کیا ہوں کہ ایک بچہ ہے اکیلا اداس لیکن اس میں کسی قسم کی گبراہت یا مایوسی نہیں وہ بچوں کی طرح نہ بے تاب ہے نہ بے چین اور نہ ہی بے فکر بڑی عجیب بات تھی لیکن وہ بچہ اتنا اکیلا بھی نہیں تھا اس کے اردگرد حجوم تھا اور یہ حجوم بڑے انسانوں کا تھا اس سارے ماحول میں وہ بچہ اکیلا تھا کیونکہ اور کوئی بچہ نہ تھا میں یہ جاننے کے لیے کہ وہ کون ہے اور یہ سب کون ہیں اور یہ میدان کون سا ہے اس بچے کے قریب گیا اور اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھوں وہ خود ہی بولنے لگ گیا یہ مزید تعجب کی بات تھی اس کے انداز سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ یا وہ مجھے جانتا ہے یا میں اسے جانتا ہوں میں نے مزید تجسس کا اظہار کیا تو بچہ بولا بے صبر ہونا اچھی بات بھی نہیں زبان اور کان کے استعمال سے پہلے آنکھوں کا استعمال کرنا چاہیے دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے یہ سب لوگ ایک حجوم ہیں اور سارے کے سارے تنہا ہیں کوئی کسی کا پرسانے حال نہیں یہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اسی لیے ایک دوسرے کے پاس سے اجنبی اور بیگانے بن کر گزر جاتے ہیں ان لوگوں کے اندر ایک اور حجوم چل رہا ہے یہ سب خاموش ہیں لیکن ان کے اندر کا حجوم ایک ہنگامہ کھڑا کر رہا ہے اندر کا حجوم حجوم خیال ہے یہی وجہ ہے کہ یہ سب ایسے ہیں جیسے یہ سب ہیں اور ہاں بچے نے گفتگو جاری رکھی اچھا تو تمہارے سوال کا جواب تو دوں کہ میں کون ہوں یہ کون ہے یہ سب کیا ہے اور یہ کہ یہ کون سا میدان ہے تم نے اتنے سوال کر دیئے ہیں کہ مجھے جواب کی مشکل سے دوچار ہونا پڑا بچے کی باتوں میں کہیں کوئی بچپن کا تاثر نہیں تھا اس عمر میں وہ ایسے تھا تو ویسی عمر میں کیسا ہوگا میں سوچنے لگ گیا بچے نے میری حیرت کی پرواہ کیے بغیر اپنا بیان جاری رکھا وہ کہنے لگا یہ سب میرے رشتہ دار ہیں میرے عزیز ہیں میرے ہی ہیں میرے ہی تھے کل تک یہ سب میرے ساتھ تھے ہم سب یہاں سے دور گاؤں میں رہا کرتے تھے یہ لوگ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے مجھے چھوڑتے چلے گئے اس وعدے کے ساتھ کہ وہ جلد واپس آئیں گے لیکن وہ اس میدان میں آ کر سب کچھ بھول گئے بلکہ ایک دوسرے کی پہچان تو کیا خود اپنی پہچان اور شناخت بھول گئے شاید واپسی کے وعدے اور واپسی کے راستے ہی بھول گئے ان کے اس دیس میں اب میں اکیلا رہتا ہوں اور میرے ساتھ ان لوگوں کی یادیں رہتی ہیں ان کی یادیں اب پرانے کھنڈرات میں چمگادڑیں بن کر الٹی لٹکتی ہیں وہ صرف رات کے اندھیروں میں ہی نظر آتی ہیں یہ لوگ بڑے بڑے کشادہ ماحول کو چھوڑ کر آئے ہیں لیکن ان لوگوں نے مجھے کبھی یاد نہیں کیا ان کے دل تنگ ہو گئے ہیں جیسے میں مدت بسیار ان کا انتظار کرتا رہا آخر تھا کھار کر ان کی تلاش میں یہاں آ نکلا یہ میدان میدانیں خود پرستی ہے اسے آپ دولت اور شورت کے حصول کی تمنا گاہ بھی کہہ سکتے ہیں یہاں ان لوگوں نے اپنے قد بڑھا لیے ہیں اپنے لہجے بدل لیے ہیں اپنے دل تک سے دستبردار ہو چکے ہیں یہ لوگ یہ مشینوں اور کمپیوٹروں پر کام کرتے کرتے خود بھی کمپیوٹر ہو گئے ہیں یہ سب مجھے دیکھتے ہیں لیکن پہچانتے نہیں یہ لوگ میری آواز اور پکار سنتے ہیں لیکن ان کو اپنے کانوں پر اعتبار نہیں یہ سب کبھی کبھی مجھے یاد بھی کرتے ہیں لیکن مشینوں نے ان سے احساس چھین لیا ہے یہ اپنے قد سے نکل کر اپنے اصل سے کٹ گئے ہیں بچہ اپنے بیان کے جادو میں مجھے لپیٹتا جا رہا تھا اور میں ایک بچے کے ہاتھوں بے بس ہونے کی ندامت کو چھپانے کی ناکام کوششوں میں مصروف تھا کہ بچہ مجھ سے مخاطب ہوا تم ایسا کیوں سوچ رہے ہو کہ میں نے تمہیں سامے کیوں بنا دیا یہ اس لیے کہ تم ابھی اپنے قد سے باہر نہیں نکلے تم ابھی تھوڑا تھوڑا زندہ ہو میرے اور ان لوگوں کے درمیان صرف تم ہی ایک پل کا کام کر سکتے ہو تم میری بات سنتے جاؤ کیونکہ اب اس کے سوا تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہاں تو یہ لوگ اپنی آبادیاں ویران کر کے آنے والے یہاں کونسی آبادی میں مصروف ہیں یہ لوگ شاید مر چکے ہیں لیکن ان کے پاس اپنی موت کی خبر دینے کے لیے وقت بھی نہیں تھا یہ بڑی عذیت اور گمنامی میں مرے ہیں لیکن نہیں یہ مرے نہیں یہ تو صرف اور صرف موت کے انتظار میں زندہ ہیں ان کا زیادہ حصہ مر چکا ہے لیکن سانس زندہ ہے ان کا احساس مر چکا ہے ان کا دل مر چکا ہے ان کی یاداشت مر چکی ہے ان کا ماضی مر گیا ان کا مستقبل بھی مر گیا ان کا حال بدحال ہے ان کے سمات بحری ہو گئی ہے ان کی آنکھوں کے آگے بھی نائکہ ہی پردہ آ گیا ہے آوازوں کے کوہر میں ان کی گویائی ڈوب گئی ہے یہ سب لوگ کسی کے نہیں یہ اپنے بھی نہیں یہ محبت نہیں کر سکتے یہ صرف مقابلہ کر سکتے ہیں اور آخری مقابلہ موت کا مقابلہ ہے یہ لوگ ذرا غور سے دیکھو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ صرف وقت کھاتے جا رہے ہیں اور وقت پورا کر رہے ہیں پھر ان کا وقت ختم ہو جائے گا لیکن نہیں ان کو جلد موت نہیں آئے گی ان کے پاس بڑے بڑے ہسپتال ہیں بڑے انتظامات ہیں یہ زندہ رہ سکتے ہیں کئی کئی مہینے کئی کئی سال بستر پر زندہ رہتے ہیں یہ ہزار قسم کی نالیاں لگا لیتے ہیں اور موت سے چھپ کر خاموش لیٹے رہتے ہیں کہ کسی کو خبر تک نہ ہو یہ بڑے لوگ بن گئے ہیں وہ دیکھو وہ آدمی جو ہماری طرف دیکھ رہا ہے وہ پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم لوگ کون ہیں وہ اپنا ہی ہے وہ بہت قریبی تھا وہ قریب آنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ قریب آ سکے وہ پہلے سے تیشدہ پروگرام کا غلام ہو چکا ہے اس کے پاس اپنی مرضی سے چلنے پھرنے کا اختیار نہیں وہ ایک صاحب مرتبہ آدمی ہے اس کے پاس اپنے لیے بھی وقت نہیں ہے بچہ افسون کلام سے مجھے مکمل گرفتار کر چکا تھا میں نے اس سے آزاد ہونا چاہا میں نے چاہا کہ اس کی باتوں کو سنا ان سنا کر کے بھاگ جاؤں بچہ بولا تم مجھ سے آزاد نہیں ہو سکتے تم بھاگ نہیں سکتے تم میرے ہلکہ تاثیر میں ہو یہ دیکھو تم خود کیا ہو تم غور کرو تم میری طرح بنتے جا رہے ہو تم خود ایک بچہ ہوتے جا رہے ہو لو یہ دیکھو تم میرے جیسے ہو گئے لو تم تو میں ہی ہو گئے اب میری کیا ضرورت ہے یہ کہہ کر بچہ غائب ہو گیا اور میں نے دیکھا اب اس میدان میں میں اکیلا بچہ تھا میں خود ہی پکار کر کہہ رہا تھا آؤ ہم لوٹ چلیں آؤ ہم ایک بار پھر اہدے کوہن تازہ کریں آؤ ہم سب ہم بن جائیں آؤ تازہ ہواوں کی طرف مشینوں کو مشینوں پر کام پر لگا کر آؤ بھاگ چلیں آؤ ہم قدرت کے نظاروں کے قریب ہو جائیں تاکہ ہم صداقت کے قریب ہو جائیں آؤ چار دن کی زندگی میں زہر کھولنا بند کریں آؤ عذیت دینے اور عذیت لینے کے عذیتناک عمل سے توبہ کریں آؤ آؤ گزرے ہوئے زمانوں کو پھر سے یاد کریں آؤ کہ ابھی تھوڑا سا وقت باقی ہے آؤ گزشتہ سے پیوستہ ہو جاؤ آؤ زندگی سے دکھ کم کریں آؤ اپنی بجائے دوسروں کے لئے زندگی گزاریں آؤ فریادی کی فریاد سنیں آؤ چمگادروں کو آزاد کر دیں اور ویران زمانے آباد کر دیں آؤ بجھے ہوئے چراغ روشن کر دیں آؤ آؤ کہ ماف کر دیں ایک دوسرے کو فتح کی سنت پوری ہو گئی آؤ مافی کی سنت ادا کریں آؤ ایک بار پڑھا ہوا کلمہ پھر سے پڑھیں آؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ہر فرد کو خوشی عطا کریں آؤ دوسروں کی زندگی اور اپنی آقبت خراب ہونے سے بچائیں آؤ ساتھی ہو لیکن تم کیسے ساتھی ہو تم ساتھی نہیں دیتے آؤ ایمان کی روشنی تلاش کریں آؤ محبت کے نخلستان آباد کریں آؤ کہ ہم سب ایک ہی ندی کے دھارے ہیں ہم سب ایک ہی ناؤ میں سوار ہیں بند کرو ذاتیات بند کرو جھوٹ کو اخبار کی پذیرائی دینا بند کرو ایمان فروشی کے مکروح کاربار بند کرو اپنی خواہشات کے بے ہنگم پھیلاؤ کا بے مقصد اور بے ترتیب سلسلہ بند کرو ایک دوسرے کو بدنامیوں کے بازاروں کی رسوائی بنانے کا عمل بند کرو تم روبرو لائے جانے والے ہو اس دن اس مالک کے روبرو جس کے سامنے تم جھوٹ نہ بول سکوگے پھر تمہارے سر سے ستارل اور یوبی کی چادر اتار دی جائے گی تم کیسے نظر آوگے اس دن جب عمل تبدیل کرنے کا موقع نہ دیا جائے گا جب توبہ کا لفظ تو ہوگا لیکن اس کے معنی نہ ہوں گے وہ دن بہت دور ہے یہی تو ہے تمہاری ناعق بتندیشی ابھی میں کچھ کہنے والا تھا کہ آواز آئی بس اب لوٹ جاؤ اس ماحول سے یہ تو عالم خواب ہے تم کیا زور لگاتے جا رہے ہو بس پھر کیا تھا خواب سے بیداری کے بعد پہلا کام یہ ہوا کہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا میں پورا ہی تھا شکر ہے کہ میں بچہ نہ رہا لیکن میں ابھی تک سوچ رہا ہوں کہ وہ کون تھا اور میں کون ہوں اور یہ سب کیا تھا کیا یہ واقعی محض خواب تھا پورا ہوتا ہوں موسیقی